ہی یعنی الفلاح اس کا عنوان ہے شہادت علی رضی اللہ عنہ اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ تین پروگرام ہو چکے ہیں پروگرام نمبر انیس بیس اکیس جنگ جمل جنگ سفین اور جنگ نہروان جیسا کہ ہم لوگوں کو معلوم ہے علی رضی اللہ عنہ حضر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے شہادت کے بعد خلافت کا منصف سمحالے جس وقت حالات بالکل جہے ابتر حالات تھے اس حالت میں ان کو لوگوں نے یہ ذمہ داری دیئے کہ خلافت کی پٹری جو اترنے والی ہے تو اس کو کسی طرح آپ بچانے کی کوشش کیجئے لیکن کچھ باہر کے حالات ایسے سامنے آئے جس میں تقریباً ایک چیز کو سمحالتے تھے تو دوسرا خراب ہو جاتا تھا لہذا ان کی شہادت ہوئی اور پھر جہے وہ ملوکیت کو آنے سے روک نہیں پائے اور پھر وہ ملوکیت آ کے رہی جیسا کہ آپ صلی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت اللہ منحاج نبوہ قائم ہوگی اور وہ تیس سال رہے گی اس کے بعد ظالم ملوکیت آ جائیں گی تو ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دو سال حضر عمر فاروق رضی اللہ عنہ دس سال عثمان غنی رضی اللہ عنہ بارہ سال اس طرح سے بارہ دس بائس اور دو چوبیس اور چھ سال علی رضی اللہ عنہ باپ بیٹا ملا کر گیا تو حضر علی رضی اللہ عنہ کا شہادت کیسے ہوئی آج ان کو ڈسکس کریں گے کہ جب علی رضی اللہ عنہ چھتیس ہجری میں جنگ جمل سے فارغ ہو گیا تو پھر سینتیس ہجری میں جنگ سفین میں گئے امیر معاویہ کو اطاعت پر مجبور کرنے کے گئے وہ اس میں سینتیس ہجری میں جنگ ہوئی لیکن وہ ایک طرح سے ڈرو میچ ہو گئی اس میں کوئی نہ جیتا نہ ہارا اور تحکیم کا معاملہ آ گیا اور اس کے بعد اٹس ہجری میں جنگ نہروان خوارج کے خلاف تو اس لحاظ سے تھوڑا سا غور کریں گے تو علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے سمجھے کہ ہر جنگ پہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کو مل جائیں گے جنگ جمل میں بھی کہ وہ حق پہ تھے جنگ سفین میں بھی وہ حق پہ تھے جنگ نہروان میں بھی کہ وہ حق پہ تھے جو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا تھا کہ ایک مرتبہ آپ ہم سے نہق مقابلہ کریں گے عائشہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کے کتے میرے ایک بیوی پہ بھوکیں گے تو اس لحاظ سے علی رضی اللہ عنہ نے حق پہ تھا سفین میں امار بن یاسر رضی اللہ عنہ بلکل کلئر کٹ معاملہ ہو کر کے سامنے آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کیے تھے کہ ان کو جہاں ایک باغ گروہ قتل کرے گا اور نہروان کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھے کہ مسلمانوں کا دو گروہ ہو جائے گا اور اس میں سے پھر ایک تیسرا گروہ نکل جائے گا اور اس کو جو گروہ قتل کرے گا تو وہ جہاں حق پر ہوگا کہ اس لحاظ سے تینوں یہ ہوئی تب تینوں جنگ میں تھوڑا سا آپ غور کریں گے کہ علی رضی اللہ عنہ کی جو آزمائش ہوئی ہے تو تینوں جنگ میں جہاں اوپر سے لے کر کے نیچے تک ایک طرح سے آزمائش ہوئی ہے جنگ جمل میں بہت کریم لوگ آگئے تھے سامنے دو عشر مبشرہ آگئے تھے حضرت زبیر بن عوام اور حضرت طلح رضی اللہ عنہ عشر مبشرہ ایک ہواری رسول ہیں اور ایک جہاں مین آو دی میچ آف جنگ اوہد ہیں پھر عمر مومن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیاری بیوی تھی وہ مدد مقابل آگئی تھی تو اس لحاظ سے ان سے جہاں ٹکل لینا یعنی اتنا آسان کام نہیں تھا یہ ایک بالکل ایموشنل معاملہ تھا لیکن حق کی جو پکار رہتی ہے وہ ایموشنل پر غالب آتی ہے اور اس نازک امتحان میں بھی وہ کام آئے کہ نہیں قرآن کے سامنے آپ آ جائیں گے تو پھر قرآن کے ہی طرف داری کرنے بڑے پھر صفیر میں آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ تھے جو دینداری میں بین بین تھے یعنی خاص طور سے امیر شام معاویہ بن سفیان یعنی امر بن آس یہ لوگ جو تھے اس لیول کے صحابی نہیں تھے یہ لوگ جو ہے یا تو سلیح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے تھے یا پھر فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے یہ طلقائے صحابہ کہلاتے تھے تو ان کا اتنا زیادہ ایمیج نہیں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی برابر یہ میسج دے کے گئے تھے کہ سابقون الاولون کی جو اہمیت ہے وہ پھر آخرین کے اتنی اہمیت نہیں ہے لیکن یہ بھی طاقت کے ذریعے سے زور میں آگئے تھے تو ان سے بھی نپٹنا پڑا تو آپ دیکھیں گے کہ میڈل ایمیج رکھنے والے جو لوگ تھے ان سے سفیر میں ہوا ہے جنگ جمل میں بلکل جو بہت زیادہ ویلو رکھتے تھے ان سے ہوا مقام جنگ سفیر میں جو درمیانی طبقہ تھا ان سے ہوا ہے اور جنگ نے ہروان میں جہاں سمجھے کہ تابعین سے لڑا ہی ہے خوارج میں سمجھے کہ ایک بھی صحابی نہیں تھے زیادہ تر تابعی تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے تینوں امتحان میں حضی علی رضی اللہ تعالیٰ کو سرخرو کیا اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا تھا کہ ہر بومن بندہ جو ہے ہر معاملے میں وہ جانب دار نہ بنے بلکہ حق کا طرف دار بنے ہر معاملے میں وہ اللہ کے سپاہی کا رول ادا کرے کہ کوئی بھی معاملہ ہو چاہے کافروں سے معاملہ ہو مسلمانوں سے معاملہ ہو آپس کا معاملہ ہو آپ کو حق کا جہاں نمائندگی کر کے اپنا رول نبھانا ہے لہٰذا انہوں نے نبھائے اب اس میں کتنا کامیاب ہوئے دنیاوی لہاں سے اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ سے یہ دیکھتا ہے کہ حق کے مطابق قرآن کے مطابق آپ نے اپنا رول ادا کر دیا آخرت میں آپ کا عجر جہاں پکا ہے اب اس کے بعد جہاں فی الواقع جہاں کیسے ان کے شہادت تھی اس کو ہم تھوڑا جسس کریں گے لیکن اس کے پہلے جو حالات ہیں یعنی 38 ہجری میں جہاں جنگ نہروان ہوا ہے اس کے بعد کیا حالات ہوئے تھوڑا اس کے ہم روشنی ڈالتے ہیں جنگ نہروان سے جب واپس آئے تو علی رضی اللہ تعالیٰ فوراں جہاں فوج کو حکم دیئے کہ فوراں جہاں بیگن بیگج تیار کرو اور شام پہ چڑھائی کرتے ہیں کیونکہ وہ جو تحکیم کا معاملہ جہاں وہ فس ہو گیا تھا تو اب فوراں جہاں ادھر سے ہم نپڑ گئے ہیں تمہیں لوگ بولیتے ہیں کہ پہلے ادھر نپڑ لیتے ہیں پھر اس کے بعد جائیں گے ورنہ ادھر جائیں گے یہ لوگ حملاز کر دیں گے تو چلے ان سے نپڑ لیے اب چلتے ہیں لیکن کوفہ بسرا کی جو فوج تھی یعنی عراق کی جو فوج تھی وہ تھک گئی تھی اور آپسی میں لڑڑ کر جہاں سمجھے یعنی مسلمانی سے لڑڑ کر کے دلشکستہ بھی ہو گئے تھے تو ان میں سے جو نمائندہ لوگ تھے انہوں نے آکے کہا کہ امیر المومنین دیکھے کہ ہمارے سارے جہاں تیر جہاں وہ ختم ہو گئے ہیں ہماری تلوارے کند ہو گئی ہیں نیزے ٹیڑھے ہو گئے ہیں ہم لوگ تھک گئے ہیں تو تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں اور پھر جہاں اچھے فریش ہو جائیں اور اس کے بعد جب پھر ایک نئی مہین پہ جائیں گے ترو تازہ ہو کر گیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو بادرے نے خانستہ قبول کرنی پڑے کیونکہ یقینی بات ہے کہ فوج اگر ساتھ نہیں دیکھی تو کیسا لڑائیں گے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو کوفہ آگئے اور کوفہ آنے کے بعد جہاں تیاری میں مصروف ہو گیا لیکن مصر جو تھا وہ ایک علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا بہت سٹرونگ سمجھے علاقہ تھا وہ ہاتھ سے نکلے گیا اب یہ بھی آپ کو تھوڑا سا ذہن میں آتا ہوگا کہ جو جنگ سفین ہو رہے تھے تو اس میں مصر والے کیوں نہیں آئے ساتھ دینے کے لیے ادھر سے عراق والے آتے ادھر سے مصر والے آتے دشام والے پیس جاتے تو ہو جاتا تو اس میں یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جہاں بہت حکمت سے جہاں اس کو منیج کر لیے تھے وہ جانتے تھے کہ مصر والے اور عراق والے آ جائیں گے دشام والے کو دو چکیب کے پاٹوں نپیس دیں گے اس لحاظ سے انہوں نے جہاں اس کی پہلے ترقیب کر لیے تھے ہم جانتے ہیں کہ جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنے تھے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو گورنر تھے مصر میں عبداللہ بن سعید بن ابی سرہ ان کو معذول کر کے قیس بن سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو وہاں پر جہاں گورنر بنا دیے تھے وہ گئے اور جس میں بڑے بڑے جنگجو لوگ بھی تھے ان لوگوں نے کہا کہ دیکھیں ابھی اختلاف کا ماحول ہے حالات یکسو ہو جائیں گے سب لوگ اگر قبول کر لیں گے تو ہم بھی آپ کو قبول کر لیں گے وہ قصباتہ خرطبہ کہلاتا تھا قصبہ خرطبہ اس میں بڑے بڑے سپہ سالار تھے معاویہ بن خدیج پھر مسلمہ بن مخلق اور اس طرح سے اور بھی ایک آنی تھے تین چار جو تھے وہ سمجھے کہ بڑے سٹرونگ کی زنگت ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں لائن آرڈر میں پرولم نہیں کریں گے لیکن ابھی بیعت نہیں کریں گے جب تا حالات یقسونی ہو جائیں گے تو قیس بن سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ نہیں بیعت کرتے تو ابھی مت کیجئے لیکن لائن آرڈر کو آپ ڈسٹرمنٹ نہیں کریں گے امال سکون کو آپ ڈسٹرمنٹ نہیں کریں گے ایسے جنگ جمل میں جیت گئے حضر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کو معلوم تھا کہ اب شام پہ چڑھائی کے رہیں گے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ مصر اور عراق کو ہم ایک ساتھ نہیں سمال پائیں گے لہذا فوراں لیٹر لکھے قیس بن سعید کو کہ تم میرے پاس آ جاؤ تو میں فلا فلا انعام دوں گا اور نہیں آو گے تو پھر بڑی فوج لے کر کہ میں تم کو کرش کر دیں گا لیکن وہ بڑے آل پیمانے کے جہاں باز تھے اور صحابی رسول تھے اب بڑے بڑے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کارنامہ انجام دے چکے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے دھمکی سے میں جہاں دھبنے والا نہیں ہوں اور آپ اگر چڑھائی کریں گے تو آپ کو خود جہاں فوج کے جان کے لالے پڑ جائیں گے ایسی گلتی مت کیجئے گا تو جب ان کی بات نہیں منی لالت سے بھی نہیں منی دھمکی سے بھی نہیں منی تو پھر جہاں ایک ترکیب انہوں نے سوچا تو اب یہاں پہ ایک دیکھیں گے غور کریں گے کہ دے بائٹے جہاں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت آپ جو بڑھے گی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت بڑھے گی اس کا من ریزن کیا ہے من ریزن سب سے زیادہ لگے آپ کو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے سے مجبور تھے کس لحاظ سے مجبور تھے قرآن و حدیث کے لحاظ سے کیونکہ قرآن و حدیث کی پابندی میں ان کو مومنٹ چلانا تھا اور ادھر کی سامنے جو پارڈی تھی ان کو ہر طرح سے آزادی اپنا آپ کو آزاد کر لیے تھے تو اس میں دھن دھونس دھانگلی دھمکی سب چلنا تھا تو لہذا یہاں پر وہ ترہ ترہ کے پرولم آ رہے تھے اب آپ سمجھے یہ کیا ہے اندازہ کیجئے کہ آپ اپنے گھر میں فیملی میں اگر سنت کے مطابق بچی کی شادی کرنے جائیں تو آپ جہاں بیس پرسن رشدان ناراض ہو جاتے ہیں آپ گاؤں میں جہاں تھوڑے سے متولی بن جائیں اٹھے صحیح سے تھوڑا سا چلانے لنگے تو آپ کا آدھا گاؤں ناراض ہو جائے گا تب اتنی بڑی مملکت اب اس میں عدل و انصاف قائم کریں گے وہ بھی ہنڈیڈ پرسن والی بات نو کمپرمائز نو ٹولرینس نو یہ تو پھر یقینی بات ہے کہ لوگ چھٹنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو آتے تھے تو چاہتے تھے کہ ہم کو بھی نواز آ جائے اور یہ خزانے کو بیت المال کو امانہ سمجھتے تھے ایک پھوٹی کوری نہیں دیتے تھے کسی کو اور ادھر لاکھ لاکھ روپے دے دیا جاتا تھا جو ٹیلنٹر بندہ نظر آتا تھا بڑے بڑے جرائم معاف کر دی جاتے تھے آئی دھر ایک کو بھی معاف نہیں کیا جاتا تھا تو اس وجہ سے یقینی بات ہے عوام الناس کو ادھر آفیت لگتی تھی اور ادھر جب پریشانی لگتی تھی اس کے ایک جہاں میں مثال آپ کو دے دوں کہ خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سگے بھائے تھے حضر عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک مرتبہ آئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ دیکھیں مجھے مال کی کچھ ضرورت ہے تو تھوڑا مجھے دی جائے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے پاس تو خود نہیں ہے یہ میں تو خود فقیری کی زندگی گزار رہا ہوں تو بولے جتنے جو خزانہ میں مال ہیں انہوں نے کہا خزانہ تو امت کے ہے وہ تو بیت المال ہو تو میرے نہیں اس میں تو جتنا بقدر کفا مجھے ضرورت رہ دی وہ میں لیتا ہوں بلکہ تو امت کی امانت ہے اس امانت میں تو خیانت نہیں کر سکتا نہیں تو اسی میں سے دے دیجئے اس میں سے تو میں یہ پائے نہیں دے سکتا ہوں میرے پاس دعا کر وہ آ جائے کہیں سے تو میں دے سکتا ہوں تو وہ ناراض ہو کر کہ چلے گئے ناراض ہو کر کہ کہاں چلے گئے شام چلے گئے اور امیر معاویہ کے پانٹی جوائن کر لیے اب وہاں نواز دیا گیا تو یہ میں ایک کلاسیکل ایگزامپل دی آپ کو کہ اس طرح آپ جہاں پورے دو سال جو باقیہ ہیں اس پر آپ گیس کر سکتے کہ کیا حالات رہیں گے تو اس طرح سے یہ تو میں سمجھے کہ دھن کا میں مثال دیا کہ لالچ کے ذریعے کھشی چلیا گیا اب یہاں پر جہاں دھن دھانس دھانگلی دھوکہ یہاں پر ایک دھوکہ دے دیا گیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے کیا کیا کہ ایک بات جو فہمس کر دیئے کہ قیس بن ساج جو گورنر مصر ہیں وہ ہمارا ان کا اندر سے ساز باز ہے وہ ہماری پانٹی کے ہیں تو اب خبر آگئی ادھر تو خبر آگئی تو اس کی تحقیق ہوئی تو اس میں انہوں نے وہ بھی پین چھوڑ دیا ہے کہ ثبوت کے طور پر خرطبہ والے جہنے وہ ہمارے فیور کیا ہیں اور دیکھو ان سے یہ بیت نہیں لیں گے اب وہ حکمت عملی کے تحت چاہتے تھے کہ جب ابھی سفین ہونے والے ہیں تو میں اس کو کیوں چھوڑوں جبکہ یہ کہہ دیا ہے کہ ہم امن و امان کو ڈسٹرپ نہیں کریں گے اب یہ پھیلائے جا رہا ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ ہے ثبوت دیکھو یہ جہاں اہل خرطبہ والے کو معاویہ بن خدیج کو ان کو کوئی ڈسٹرپ نہیں کریں گے تب یہاں نیوز پہنچے تو علی رضی اللہ تعالی نے ان کو کہا کہ تم اہل خرطبہ والے کو بھی بیت پر مجبور کرو تو اب وہ کہہ رہے تھے نہیں ہمارے حکمت عملی کہہ رہی ہے کہ ان کو مت اچھڑیے ورنہ پورا مصر جہا خانہ جنگی میں مطلع جاگے تو پھر میں آپ کو سپورٹ نہیں کروا ہوں گا سفین لیکن ادھر سے دباؤ آیا کہ نہیں ہم کو سننے مارا کہ آپ یہ نہیں کر رہے ہیں تو آپ جہاں ان کو بیت پر مجبور کرو بیت پر مجبور کرنے کا مطلب تھا کہ پھر وہ لڑا ہوتی تو انہوں نے جہاں استفاہ دے دیا کہ دیکھیں پھر میں استفاہ دیتا ہوں معاملہ جب بیٹ تو ورس ہو جائے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ سمحل لیجئے تو علی رضی اللہ تعالی نے ان کا استفاہ قبول کر لیے اور ان کے جگہ پہ بھیجے محمد بن عبی بکر کو یہ محمد بن عبی بکر کون ہے یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی یہ اسمہ بنت عمیس جو حضر عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیوی تھی تو ان کو بچہ پیدا ہوا تھا جب حجت الویدا میں جہاں لوگ جا رہے ہیں تو دراستہ ہی میں یہ لڑکا پیدا ہوا تھا اور اس کے دو سال کے بعد جہاں حضر عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال ہو گیا حضر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل میں گھوز گئے تھے اور جو واقعہ پیش آیا تھا تو اس لحاظ سے مسجل ہے اس کو تفصیل سے بتا دوں تو یہ محمد بن عبو بکر جو تھے یہ سمجھے کہ دس ہجری میں پیدا ہوئے ہیں 37 سے 38 کا واقعہ ہے تو سمجھے کہ 28 سال کے نوجوان تھے تو اتنے تجربے کار نہیں تھے لیکن جوشیلے بہت تھے تو ان کو بنا کے بھیجے انہوں نے چڑھائی کر دیا اہل خردبہ والوں پر وہی جس سے ڈرتے تھے قیس بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر ہوئی کہ پھر جو اگلے سال صفین ہوئی تو اس میں جنگ ہی میں گلجے رہ گئے مصر اور پورا شمالی افریقہ میں اور یہ شام میں ایک فوج کے بھی کنٹیگوٹ نہیں کر پا ہے اب اس کے بعد جنگ صفین تو ڈروہ ہو گیا معاملہ تو پھر معاملہ بلکل محمد بن عبی بکر سے سمجھلی نہیں رہا تھا اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحکیم سے بھی واپس آگئے پھر نہروان والے سے بھی نبٹ لئے مصر کے بارے میں جو معلومات حاصل گئے تو پتا چلا کہ محمد بن عبی بکر حالات نہیں سمال پا رہے تو پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو مینسی پہس آلار تھے ایک امار بن یاسر جو صفین میں شہید ہو چکے تھے دوسرے جو سب سے بڑے فائٹر تھے روحانی رہا سے تا امار بن یاسر تھے لیکن جسمانی رہا سے سب سے سٹرم فائٹر جو تھے وہ سمجھے کہ اشتر نخی تھے مالک بن اشتر نخی یہ تھے ان کو بنا کے بھیجے کہ آپ جائیے اب معاملہ کو صدھار گئے تو یہ جب جاہی رہے تھے راستے میں آپ بولے کہ یہاں سے فوج مت لے جائی یہاں تو خود ہی کم ہے تو وہیں کی فوج لے کر کے وہاں جو ہے معاملہ ٹھیک کر دیجئے اور وہ تو اتنے بڑے فائٹر تھے کہ خالق پہنچ جاتے تاراں سے کنٹرول ہو جاتے لیکن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو راستے ہی میں دھوکے سے زہر دے کر کے مارتے شہید کر دی مطلب کہیں مہمان نہیں کیے اور وہ مہمان میں عزبان کو خرید لیے اور انہوں نے شہاد میں وہ زہر ملا دیا جس کے وجہ سے وہ راستے ہی میں شہید ہو گیا تو اس کے وجہ سے وہ مالک بن اشتر جو وہ پہنچ نہیں پائے تو محمد بن ابی بکر سے ایسے ہی خانہ جنگی تھی اب یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے کہ بلکل جہاں گراؤنڈ خالی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج کو للکار رہے ہیں لیکن فوج جہاں اب ہلی ہی نہیں رہی ہے یہ تم جوشیلی جوشیلی تقریر کرتے تھے علی رضی اللہ لیکن کوفے کے مسجد میں سب لوگ ایسے کر کے سنتے کہ کہاں پر کوئی بات ہی نہیں جاری یہاں تک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے تھے کہ لوگوں لڑوں نہیں تو یہ لوگ کیسے رو کسرا کے سنت قائم کر دیں گے یہ لوگ تم لوگ بندوں کو غلام بنا دیں گے خلافت کی جو آزادی ملی ہے کہ آدمی اللہ کا بندہ بن سکتا ہے آزادی سے یہ لوگ اپنا بندہ بنائیں گے تم لوگ اپنی حکمرانی نافذ کریں گے تم لوگ بات سمجھو قربانی نہ سمجھو اسلام کو زندہ کرو لیکن ہل نہیں رہتا ہے تو اس کے بعد جہاں ابو بکر محمد بن ابو بکر مصر میں اکیلے پڑ گئے اکیلے پڑ گئے تعمیر معاویار موقع پا کر کے عمر بنائس تو نگاہ دیکھی رہتے کہ مصر کسی طرح مجھے حاصل ہو جائے کیونکہ انہوں نے یہ فتح کیے تھے اور ان کو بڑی نگاہوں سے دیکھتے رہتے تھے تو پھر ان سے ایجاد لے کر چھ ہزار فوج لے کر اٹیک کر دی اور پھر جو اہل خرطبہ والے تھے وہ بھی تیار تھے تو جیسے ہی عمر بنائس رضی اللہ تعالیٰ نے اٹیک کیے ہیں تو محمد بن ابو بکر کو دو ہزار فوج میسر ہوئی تو دو ہزار فوج سے جو مقابلہ کی ہے تو کافی اچھا مقابلہ کی ہے جہاں تک کہ بلکل جو ہے عمر بنائس رضی اللہ تعالیٰ نے کو اہل خرطبہ والے سے مدد لینی پڑ گئے معاویہ بن خدیج جو اس کے رئیس تھے اس کو بولے کہ ہم کو مدد کرو تو دس ہزار کے فوج لے کر آن گیا تو اب ادھر سے جائے چھ ہزار کے یہ اور دس ہزار کے وہ سولہ ہزار آئین کے دو ہی ہزار اور اس میں بھی اچھی فائٹنگ دے رہے تھے کہ پھر پیچھے سے امیر معاویہ بھی فوج لے کر آن گیا تو تین طرف سے یہ گھر گئے تو پھر ان کی پوری فوج کرش کر دی گئی اور یہ کسی طرح جہاں کسی غار میں جا کے چھپ گئے لیکن جاسوس نے جاتے جدے کسی طرح کھوچتے کھوچتے پکڑ لیے اور پھر ان کو جہاں بے رحمی سے قتل کر دیے اور ان کی لاش کو جہاں گدھے کی کھال میں ڈال کر کے آنگ لڑا دیے یہ صحابی رسول کی لاش کی یہ ایک بحرمتی کر دی اب یہ دیکھیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی غلبہ پانے ہیں جنگ جمل میں دشمن میں غلبہ پانے ہیں نہروان میں پانے ہیں لیکن اسلامی لحاظ سے اس کو جنازہ تجھیز و تقفیر عزت رسپیکٹ لیکن یہاں میں دیکھیں صحابی رسول کے بیٹے ہیں ابو بکر کے بیٹے ہیں لیکن کچھ نہیں ان کو جلا دی تو اس لحاظ سے جو ہے یہ مصر کے جو میں اسٹوری بتایا کہ اس لحاظ سے عمر بیناس رضی اللہ تعالیٰ نے حکومت مصر پہ مضبوط ہو گئے شمالی افریقہ پہ ہو گئے تو آپ یقینی بات ہے علی رضی اللہ تعالیٰ ڈے بائی ڈے ایریا کھوتے ہی جا رہے ہیں اور ان کے ایریا بڑھتے چلے جا رہے ہیں یہاں تک کہ پھر وہ ایراک کے چھوٹے موٹے علاقے پہ حملہ کرنا شروع کر دیئے اور سمجھیں کہ بلکل آپ طاقت جائے بلکل بیلنس ہو گئی تھی آدھی آدھی طاقت ہو گئی تھی اب اتنے ہی میں علی رضی اللہ تعالیٰ نے کسی طرح فوج کو کھڑی کرنے کوش کر رہے تھے اب اس میں مسئلہ کیا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے جو سپورٹر تھے یہ بلکل ایکسٹریم والے تھے یعنی مانیں گے تو ہر سے زیادہ مانتے تھے نہیں مانیں گے تو بلکل ہی انگار کرتے تھے اسی میں عبداللہ بن سباہ کا بھی فتنہ اٹھ گیا تھا وہ جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ خدا ہیں تو جو سپورٹ کر رہا وہ غلو کر رہا ہے جیسے عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کرتے ہیں آئے یہودی لوگ ان کو مانتے ہی نہیں لہذا یہ ہو گیا تھا یہ بیچ میں بلکل گھر گئے تھے اسی اثناء میں کیا ہوا کہ نہروان میں جو خوارج مارے گئے تھے چھے ہزار کے قریب تو اس میں سے جو بجے کھچے لوگ تھے وہ لوگ یہ حج پہ مکہ میں ملاقات کیا آپس میں اور وہ لوگ مکہ میں تو کافی ٹیم رہتا ہے حج میں تو وہ لوگ آپسے امت کے بارے میں بڑا فکر کرنے لگے کہ امت کے کیا حال ہے دیکھو آپس میں لڑ لڑ کر رہے کہاں سے کہاں پہنچ گئے تو ان لوگ نے جہاں تین آدمی تھے تو انہوں نے مشہرہ کیا کہ امت کو کیسے پٹی پلائے جائے تو وہ لوگ اتفاق اس بات بھی کیے کہ دیکھئے یہ جو ہے مسئیبت کے جڑ جانے یہ تین آدمی ہیں تین آدمی کو اگر ختم کر جائے ہیں تو مطفی ٹریک پہ جائے گا وہ تین آدمی کون ہیں تو عمر بن آس ہیں معاویہ بن سفیان ہیں اور علی بن ابی تالی ہیں ان تینوں کی وجہ سے لڑائی ہیں ان کو ہٹا دو ختم ہو جائے گا تو تین آدمی نے کہا تینوں آدمی ذمہ داری لیتے ہیں تینوں کو ختم کر جائے گا تو ایک نے جہاں مصر کا ٹارگٹ لیا ایک نے جہاں دمشق کا ٹارگٹ لیا ایک نے جہاں کوفہ کا ٹارگٹ لیا تو ادھر جہاں عبد الرحمان بن ملجم ایک خوارج تھا بڑے سومت صلات کا پابند تھا ذکر سے اس کا ہمیشہ ہوت ہلتے رہے تھے وہ کوفہ آیا اور سمجھے کہ چالیس رمضان مبارک کو جہاں وہ آیا ہے اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز کے لئے مسیح جا رہے تھے اور ابھی جہاں نماز پڑھا آئی رہے تھے سجدے میں گئے تھے کہ یہ تلوان لے کر کے ان پر اٹیک کر دیا اور بلکل جہاں سر پہ وار کیا ہے اور خون جہاں بلکل بہنے لگا اور داڑھی ہوگی اگر ایسے جہاں پھر رنگین داڑھی ہو گئی یہ بلکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث تھی وہ بلکل این مطابق تھے وہ حدیث کیا تھے کہ امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک مردبہ ہم لوگ جہاں غزوہ زلع شہرہ میں ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے ہیں تو اس میں کیا ہوا کہ فوج ایک جگہ پڑاؤ ڈالی راستے میں تو بنو مدلس کا علاقہ تھا تو وہاں پر ان لوگوں نے خجور کے باغات لگائے ہوئے تھے جو ابھی چھوٹے چھوٹے پہوزے تھے آؤ وہ کھیتوں میں کام کر رہے تھے تب پڑاؤ ڈالے تب یقینی بات ہے کہ بوڑے لوگ جو رہتے ہیں تو ان کو زیادہ تھوڑا آرام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے جوان لوگ رہتے ہیں تھوڑا سا آرام کیے پھر چلو گھومہ پھر ہو ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو یہ امار بن یاسی رضی اللہ تعالی علی رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا گھومتے گھومتے ہم لوگ تھوڑا باغ میں نکل رہے ہیں جہاں پہ خجور کے باغات لگے ہوئے تھے اور لوگ کام کر رہے تھے اب کام دیکھتے دیکھتے کتنا دیکھیں گے تو کچھ دیر کے بعد ہم لوگ کو نیند آنے لگی نیند آنے لگی تو ہم دونوں جو اسی باغ میں زمینی پر سوڑا تب علی رضی اللہ تعالی انہوں کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشکر ہوئی ہوگی کہ بھائی یہ کہاں چلے گئے یہ دونوں تو کھوٹے کھوٹے آگئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا رہی یہ دونوں سو رہے ہیں زمین پہ خاک ساری تو ان کے ایک گھٹی میں تھے تو دیکھیں تو پھر اب جانے کا ٹیم ہو گیا ہوگا تو پاؤں سے ہلا کر کے اٹھائیں تو پورک بولے کہ ہم دونوں تو بالکل مٹیز میں لطپت تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم یا بات ہو رہا اے مٹی والے اٹھو اس طرح ہم لوگ اٹھے تو پھر ہم لوگ جھاڑے اٹھے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ بدبخت گزرے گا ایک گزر چکا ہے ایک گزرے گا سمجھو دونوں نے کہا کیوں نے بتایا تو اب یہ بات ہی اشارہ کر رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ دے رہے تھے کہ دو شقی کے بارے میں بتا رہا ہوں دو صعید انسان یعنی ان کی خاک ساری دیکھ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوم گئے تو ان کو بتایا کہ تم دونوں کتنے اچھی انسان ہوں لیکن میں تم دونوں کو دو بدبخت انسان کے بارے بتاؤں تو انہوں نے کہا بتائیے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے بڑا بدبخت جو گزرا ہے وہ شخص تھا جس نے قوم سعود سے جس کا تعلق تھا اب وہ صالح علیہ السلام کے اونٹنی کی کوچھے کارٹ گا لی تھی جس کے وجہ سے ان پر عذاب آ گیا تھا اس کا نام ہیمیر تھا تو ہیمیر جو ہے دنیا کے سب سے بڑا بدبخت تھا کیونکہ وہ اونٹنی جو ہے اس قوم کے لئے پناہ گا تھے جب تک اونٹنی زندہ رہتی قوم پر عذاب نہیں آتا اسے نے جا کے کارٹ دی تین دن کے بعد عذاب آ گئے اس امت کا سب سے بڑا جہاں وہ بدبخت وہ ہوگا جو اے علی تمہارے سر پر تلوار مار کے تمہاری داڑھی کو رنگین کر دے گا تو آپ یہ سمجھے کہ یہ مدنی زندگیں بولنا ہے اور یہ ہونا کب ہے کب جا کر گا تو اممار بن یاسر کو بھی بولے کہ تم کو بھی ایک باقی جماعت قتل کرے گی تم کو بھی ایک شقی انسان تلوار مار کر کے تمہاری داڑھی کو رنگین کر دے تو یہ سمجھے کہ انتیس جری اچھا تیس جری میں علی رضی اللہ تعالیٰ نے داڑھی پکڑ پکڑ کے کہتے تھے کہ کب آئے گا کون کے رنگین کرے ختم ہو معاملہ اتنے دھے تنگ ہو گئے تھے کسی بھی لحاظ سے سپورٹ نہیں تھا اچھے چھے صحابہ کرام نیوٹرل ہو گئے تھے کریم کریم صحابہ کرام غلط فہم ہی لگ گئے تھے ایک پورا خاندان جو ہے وہ اس پہ آ گیا تھا پھر جو ماننے والے تھے وہ ایکسٹریمسٹ ہو گئے تھے قرآن کے الفاظ جب پکڑ کے رکھتے تھے کہ مانے پہ دھیان ہی نہیں دیتے تھے جو قرآن میں آیا ان الحکم اللہ اللہ بس بھائی تو ان الحکم اللہ 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 تعالیٰ فیصلہ کرے گا لیکن کسی بندی کے ذریعے سے کرے گا تو کچھ سمجھنے کے لئے تیار نہیں تھے تو بعد میں جب بہت زیادہ روتے بھی تھے گڑ گراتے بھی تھے کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر گیا ہوتا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یہ سب کتنے لکی ہیں کہ گولڈن ایج میں چلے گئے محنت کا سلہ دیکھیں ہم تو جہر اب یقینی بات ہے ایک زیرو سی اسلام کو دیکھتے دیکھتے آپ یہ جو ہے اس کے ہاں سے اسلام نکل رہا ہے تو اس کو کتنے افسوس ہو رہا جس نے قربانی دیا وہی سمجھ رہا آٹھ دس سال میں وہ ایمان لائد ہے اور آپ سمجھیں کہ ایک سٹھ سال میں کیا معاملہ ہو رہا تو اس لحاظ سے وہ جہے عبد الرحمن ملجم جو ہے وہ آ کر کے اٹیک کیا اور اس کے بعد ان کو شہید کر دیا تو آپ سمجھ بلکل جہے بہترین تلوار لے کر گیا تھا اس کو زہر میں بجھائے ہوئے تھا اور ادھر کیا ہوا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ ان پر اٹیک ہوا لیکن وہ مطلب صحیح سے لگا نہیں تھوڑا سا زخمی ہوئے بچ گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شہادت جہاں سمجھے کہ ان کے نصیب نے دیا ہی نہیں تھا عمر بناس تو اس رو جہاں آئی نہیں تھی نماز کے وہ تو آرام کر رہے تھے تو اس لحاظ سے وہ دونوں بچ گئے ان کو اللہ تعالیٰ نے شہادت پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن کوئی کر دیا تھے تو شہادت نصیب ہوئی جس کے وجہ سے جو بھی تھوڑی سے خدا ہوتا رہی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے طفیل میں معاف کر دیا ہوگا تو اس لحاظ سے یہ سٹوری بنی اب ہوا کیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو لگا کہ میں اب بچوں گا نہیں تو حسن اور حسین کو بلا کر کے نصیحت اچھی اچھی کیے اور پھر محمد بن حنفیہ جو تھے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے انتقال کے بعد شادی کیے ایک عورت سے جو حنفیہ قبیلے کے تھی تو ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا محمد تو وہ اپنا ٹائٹل ہی رکھ دیا محمد بن حنفیہ تو ان کے بارے میں دونوں بیٹوں کے نصیحت کیے کہ انہیں کا تھوڑا ریگارڈ کرنا اور یہ بھی سمجھیں تمہاری خاندان کے ہیں بس ماں کا یہ ہے لیکن باپ تو نہیں ہوں تو اس لحاظ سے جائے اور ان کا رول آگے رہے گا اس لحاظ سے انہوں نے دے دی پھر بڑے بڑے صحابہ کرام آئے کہ یہ لگتا کہ آپ بچیں گے نہیں تو آپ بتا دیجئے کہ ہم لوگ آپ کے بعد کس کو جا خلیفہ چنیں گے تو ایک نے کہا بھی کہ آپ کے بڑے بیٹے حسن کو ہم بنا لیں تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو میں نہ تم کو اس سے منع کرتا ہوں نہ میں اس کے بارے میں مطلب مشورہ دیتا ہوں پھر بھی لوگوں نے جہاں تھوڑا زور ڈالے تو بولے کہ دیکھو میں اگر ابو بکر مشورہ دیتا ہوں کہ ان کو بنا لو جانشی بناتا ہوں تو یہ سمجھو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کو سنت پہ عمل ہوگا اور اگر میں نہیں بناتا ہوں تو پھر جو ان سے اچھے تھے ان کے سنت پہ عمل ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں بنا کے گئے دیتا ہم کسی کو بنا کے نہیں جا رہے ہیں تو اس لحاظ سے جہاں وہ چلے گئے پھر ان کے جو ہے تقفیم کے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ نے نماز جنازہ پڑھا ہے کوفہ میں ان کو دفن کر دیا گیا تو اس طرح سے سمجھے کہ چالیس حجری رمضان المبارک میں یہ چوتھے خلیفہ برحق علی رضی اللہ تعالیٰ نے کا انتقال ہوا اب یہاں پہ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کا معاملہ کیا ہوا انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے تو اس لحاظ سے آپ سمجھ لیجئے کہ جو تیس سال کا معاملہ ہے وہ جو صحابی نے بتایا تھا کہ رونٹ فیگر ہے وہ انہوں نے کہا کہ دو سال ابو پقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دس سال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اور بارہ سال عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اور چھ سال علی رضی اللہ تو یہ رونٹ فیگر ہے اگل آپ کو بتا کرنا ہے تو آپ سمجھے کہ کتنا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ نے اور ربیل اول میں جو خلیفہ بنے جماد الاخر میں ان کا انتقال ہوا ہے اس لحاظ سے دو سال تین مہینے بنتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جماد ال اول میں بنے ہیں لیکن زلحجہ میں جا کر کے وہ ان کی شہادت ہوئی ہے تو تیرہ سے پھر تیس میں ہوئی ہے اب جماد الاخر سے زلحجہ جو چھے مہینے بنتے ہیں تیرہ سے تیس دس سال تو دس سال چھے مہینہ ان کا دو سال تین مہینہ وہ بارہ سال ہے ان میں ایک مہینہ کے بھی آگے پیچھے نہیں ہے تو پھر اب کتنا بچ گیا تو سمجھیں کہ چوبیس مہینہ اور نو چوبیس سال نو مہینہ ہو گئے آلی رضی اللہ تعالی عنہ وہ چار سال نو مہینہ ہے تو بچ گیا کتنا چھے مہینہ تو چھے مہینہ جا ہے وہ پھر حسن رضی اللہ تعالی عنہ رمضان میں بنے ہیں اور پھر رب الاول میں جا کر سلح ہوئی ہے تو وہاں پہ جا کر خلافت کمپلیٹ ہوتی ہے تو اس لحاظ سے جہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دو سال تین مہینہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ دس سال چھے مہینہ پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ بارہ سال کمپلیٹ بارہ سال علی رضی اللہ عنہ چار سال نو مہینہ اور حضر حسن رضی اللہ عنہ چھے مہینہ تو اس طرح سجی تیس سال پوری ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن کوئی بھی پوری ہوتی ہے جو ہمارے لئے تقویت ایمان کا باعث ہے تو انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ہم لوگ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوش دشکس کریں گے ان کی خلافت اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل ہیں اس کے بارے میں بھی میرے حساب سے جو مواد اتنا ہے کہ دو پروگرام کرنے پڑیں گے اگر جہے 35-40 منٹ کے ہوئے تو نہیں تو اگر ایک گھنٹہ سے اوپر ہوئے تو ایک ویڈیو میں آئے ہم کوش کریں گے دو ویڈیو میں دونوں کے فضائل لے کر کہیں کیونکہ حادث بہت زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سیرت صحابہ سیرت النبی جاننے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ بحمدہی سبحانک اللہ ہمہ ونشد اللہ الہ الا انت ونستغفرک ونہ تو